اسلام علیکم میں ماریا خان امانہ ڈاٹ کام کے پلاتفارم سے اب جس پوجر کے بارے میں میں آپ سب لوگ ساتھ ڈسکشن کروں گی جس پوجر کے بارے میں ڈیٹیلز آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اس پوجر کا نام ہے مول آف گجر خان مول آف گجر خان بیسکلی گجر خان میں لوگیٹڈ ہے اور اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مول آف گجر خان کے انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن کے بعد کی جائے تو مول آف گجر خان بیسکلی گجر خان میں اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ابھی تک کوئی بھی اس قسم کا شاپنگ مول موجود نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کا کمرشل وینچر موجود نہیں ہے جہاں پر وہاں پر جتنے بھی لوگ رہائشی ہیں وہاں کہ ان کو آرام سے تمام دوریات جہاں پر میرسر ہوں ان کو ہر طرح کی شاپنگ فسیلیٹیز ہاں پر موجود ہوں اور گجر خان پاکستان کا سب سے امیر تحسین مانا جاتا ہے اس سلسلے میں وہاں کے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مول آف گجر خان گجر خان میں پنایا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو پہلے جب بھی کبھی شاپنگ کی ضرورت ہوتی تھی ان کو کسی بھی قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی ان کو وہاں پر سہولیات میں اثر نہیں تھی اور اس کے لیے ان کو اسلام آباد راول پنڈی چاول کر کے آنا پڑتا تھا اور اسی لیے اب مول آف گجر خان کی بننے کے بعد وہاں پر لوگوں کی جسنی بھی اس قسم کے ایشیوز ہیں وہ رزولف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ مول آف گجر خان ایک بہت ہی پوتنشلی گروہ کرنے والا پروجیکٹ ہے کیونکہ اس کی لوکیشن بہت زبردست ہے یہ بلکل مین جی ٹی روڈ کے اوپر بیسٹ ہے اور آرام سے کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے ایزیل ایکسیسیبل ہے ٹراول پنڈی اسلامباد کے لوگوں کے لیے بھی ایزیل ایکسیسیبل ہے اور گجر خان کے تو یہ بلکل مین پر موجود ہے اور اب میں اگر مول آف گجر خان کے فلور پلان کے بارے میں بات کروں تو یہ بیسمن پلس فائیف پلورز کے اوپر بیسٹ ہے یہاں پر فوڈ کوٹ اور شاکس موجود ہیں یہ کمپلیٹلی ایک کمرشل پروجیکٹ ہے اور اب میں بات کروں گی مول آف گجر خان کی لوکیشن کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ مول آف گجر خان ایک بہت ہی مین لوکیشن کے اوپر موجود ہے یہ بلکل مین جی ٹی روڈ پہ ہے اور گجر خان کے ایریا میں آتا ہے اور اب بات کروں گی مول آف گجر خان کی کچھ فسیلیٹیز کے بارے میں جو وہ وہاں کے لوگ کو پروائیٹ کرنے والے ہیں اپنے وہاں پر جو لوگ شاپنگ کے لیے آئیں گے جو وہاں کے گجر خان کے ریزیڈنس ہیں ان سب لوگوں کو تو وہاں پر ڈفرنٹ قسم کے برینڈ آٹلٹس کھولے جائیں گے جو انٹرنیشنل برینڈس ہیں اس کے بھی وہاں پر آٹلٹس ہوں گے ہر طرح کی شاپنگ کے لیے ہر طرح کی برینڈس وہاں پر موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ جو فوڈ کورٹ ہے فوڈ کورٹ میں بھی ڈفرنٹ فوڈ کے برینڈس ہیں ڈفرنٹ نیشنل برینڈس ہیں جن کی وہاں پر شاپس موجود ہوں گی اور اب بات کرتے ہیں مول آف گجر خان کے ڈیویلپرز کے بارے میں تو مول آف گجر خان کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے زوم انجنرنگ کمپنی کی طرف سے اور یہ کمپلیٹلی کریڈبل دیویلپرز ہیں اب میں بات کروں گی مول آف گجر خان کے پر سکیور فیٹ پر فلور کی جو ان کی ڈفرنٹ پرائزز ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے جو اس کی بکنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے 15 پرسن سے فردر 10 پرسن پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹوٹلی 25 پرسن سے ان کی ہاں پر بکنگ سٹارٹ ہوتی ہے 10 پرسن ان کی کنفرمیشن اماؤن ہے 15 پرسن بکنگ ہے اور پر سکیور فیٹ کے ساب سے جو ہر فلور پر دیفرنٹ ریٹس ہیں اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی سب سے پہلے گراؤن فلور پر جو پر سکیور فیٹ سائز ہے وہ ہے 55,000 فرس فلور 25,000 سیکنڈ فلور 20,000 تھرڈ فلور 15,000 اور فورت فلور 18,000 روپیز اور یہ کمکلیٹلی اوبرال 36 منتلی انسٹارمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے یہ پروجیکت تقریباً سارے تین سے چار سال تک کا پروجیکت ہے اور اسی ٹائم پیرٹ میں اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا اور اب میں بات کروں گی مول آف گجر خان کے دیویلپمنٹ سٹیٹس کے بارے میں تو مول آف گجر خان میں ڈگگن کا کام آلیڈی ہو چکا ہے یہاں پر بہت تیزی سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے ویسون یہاں پر راپٹن کا کام بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے یہاں پر اس کے کام کمپلیٹ ہوتا جائے گا جیسے ان کے فلورز کمپلیٹ ہوتے جائیں گے ویل کیپ آن اپڈیٹنگیو اب میں بات کروں گی مول آف گجر خان کی بکنگ کے بارے میں بکنگ پروسیجور بہت سمپل ہے بکنگ کے لیے چاہیے ہوں گی 2 cnic copies اور 2 passport size images جو مین اپلیکن ہے ان کی اور اس کے لیے 2 cnic copies اور 2 passport size images جو مین اپلیکن ہے ان کی ناوہ کمی توورڈز دی اینڈ آف دس ویڈیو اوڈ لیکتو منشن سم تینگس بہت سردن پروجیک for investment purposes this is a very good project because اس میں growth potential بہت زیادہ ہے اور جو لوگ overseas رہتے ہیں اور وہ کہیں پہ ایسی جگہ investment کرنا چاہتے ہیں جو بعد میں اس certain product کی جس میں انہوں نے investment کی ہے اس کی value increase ہو جائے اس لحاظ سے یہ بہت اچھا project ہے اور اس کے علاوہ اس کی جتنے بھی details ہیں وہ آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں for booking for any sorts of queries inquiries آپ ہم سے جب چاہے ہمارے دیے گئے given number پر ہم سے contact کر سکتے ہیں on comments also آپ ہم سے questions پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح کی اور کئی projects ہیں جس کی details ہمارے ہی چینل کے اوپر موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو like کیجئے ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا اور اگلی دفعہ تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ امانت.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے